اس حوالے سب کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل سے یہ داست منیر نے کہا ہے کہ ہمارے پرامن اور محفوظ پاکستان کے عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا یوم دفاع کے موقع پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہماری بھری بحری اور فیضائی افواج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے تھے جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی انہوں نے کہا کہ روایتی دہشتگردی کے برعکس دیجٹل دہشتگردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ چیلنج ہے ملی اک جہتی کے ساتھ پرعظم رہتے ہوئے ہم دیجٹل دہشتگردی کے خطرے کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سے یہ داست منیر نے کہا کہ وطن عزیز کی حرمت اور دفاع ہمارے لیے مقدم ہے ارز پاک کے خلاف کسی بھی جارہیت کا موت اور جواب دینے کے لیے پاک فوج پرعظم اور مستعید ہیں آرمی چیف نے اپنے پیغام میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے واضح کیا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ آج کے دن احد کرتے ہیں کہ اختلافات کو بھلا کر مثالی اگجہت